بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو معزز ناظرین و سامین لائٹ فار بلائنڈ آپ کی تعلیمی ضروریات کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ کے لئے لے کر آ رہا ہے علمی، عدبی، معلوماتی، تفریحی، اصلاحی، تاریخی اور اسلامی آڈیو بکس تو دیر کس بات کی جلدی سے لائٹ فار بلائنڈ کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیو کو لائٹ کریں، شیئر کریں اور کومنٹس باکس میں اپنا کومنٹ ضرور کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم بزمیں اردو عدب کے خوش دوق سامین کو جہانزِ بالا کا سلام معزز سامین، پروفیسر رئیس زیدی کا لکھا ہوا ایک مضمون جس کا عنوان ہے اردو افسانہ یا نیا افسانہ آپ کی خدمت میں پچھلی کئی نشیستوں سے پیش کیا جا رہا ہے ہمارا آج کل کا جو موضوع ہے وہ اردو افسانے کے ارتکا کے متعلق ہے پچھلی نشیست میں ہم نے چند افسانہ نگاروں کے بارے میں پڑھا تھا جن میں کرشن چنر، منشی پریم چنر اور سادت اسنر منٹو بغیرہ تھے ہم آج قرآن علین حیدر سے شروع کریں گے تو آئیے ملاحظہ کیجئے ازادی سے پہلے کے افسانہ نگاروں میں قرآن علین حیدر کا نام بھی نمائیا ہے انہوں نے عویت کے فیوڈل یعنی جاگیردار طبقے اور آئی سی ایس شہزادوں کے متعلق لکھنا شروع کیا جن میں ہندو مسلم کا کوئی امتیاز نہ تھا بقول ان کے والد کی وفات پہلا جذباتی حادثہ تھا اور تقسیم ہند دوسرا پہلے حادثے کے بعد افسانہ نگاری خلو کی اور دوسرے حادثے نے انیس سو سینٹالیس کی آخر میں صرف انیس برس کی عمر میں ان سے ان کا نوول میرے بھی سنم خانے لکھوا لیا پہلے تو اپنی ہیرونوں یعنی رکشندہ اور چمپا احمد کی طرح وہ بھی ہندوستان میں ہی رہیں لیکن پھر آگ کا دریاء کے ایک کردار کمال لزا کی طرح پاکستان اور مسلم لیگ سے نفرت کے باوجود ایک بار پاکستان آئیں قرآن این حیدر نے برے سغیر کی تقسیم کے متعلق اپنے اثر کے دوسرے لکھنے والوں مثلا کرشن چندر احمد ندیم قاسمی انتظار حسین اشفاق احمد سے مختلف انداز میں کلم اٹھایا وہ احمد ندیم قاسمی کی طرح بے رحمی اور صفاقی کے واقعات نہیں لکھتیں لوٹی ہوئی اسمتوں پر آنسو نہیں باتیں کرشن چندر کی طرح دونوں سرحد کے دونوں طرف برابر ہندو اور مسلمان قتل نہیں کرواتیں کیا ہوا اس سے انہیں غرض نہیں ان کی توجہ کیوں ہوا پر ہے وہ اس تقسیم کا گہرہ جائزہ لینے کے لیے جو طرح کی حیثیت سے ناگزیر تھی فلسفہ اور تاریخ کی طرف کھنچتی ہیں تین ہزار سال کی الجیوی تاریخ میں ہندوستان کی شخصیت تلاش کرتی ہیں اور تین ہزار سال کی الجیوی تاریخ سے مراد ان کا نوول آگ قدریا ہے تقسیم ملک کے بعد جو افسانیں لکھے گئے ان میں ایک عرصے تک تو وہی بے چینی اور بے قراری پائی جاتی رہی جس کا آزادی سے پہلے پایا جانا بلکل فطری تھا تقسیم ملک نے پورے برے صغیر میں معاشرے کو تحبالہ کر دیا مختلف علاقوں کے زبانیں اور تہذیبیں جب آپس میں متصادم ہوئیں تو معاشرے میں نتنے کردار ابرے انسانی نفسیات کے سینکڑوں چھپے ہوئے پہلوں پر لکھنے کے لیے افسانہ نگار زندگی سے قریب تر ہو گئے کرشن چندر کے کرداروں نے ائر کنڈیشن کی ہوتل کی کھڑکی سے دیکھنا بند کر دیا اور حجوم میں شامل ہو گئے کور راتل این حیدر غفران منظر اور کور لانج یعنی یہ ان کے کسی نوول میں آئے ہوئے دو مکانوں کا نام ہو سکتا ہے یعنی غفران منظر اور کور لانج سے نکل کر معمولی ٹائپسٹ لڑکیوں ریڈیو اسٹیشنوں کے براندوں میں انتظار کرتی ہوئی توافوں کے متعلق لکھنے لگیں ان ارضی رجہناتوں کے علم برداروں میں جو ازادی کے بعد فن کی بلندیوں پر پہنچے راجندر سنگھ بیدی بلونت سنگھ مرزا عدیب جلانی بانو حاجرہ مسرور خدیجہ مسطور اور انتظار حسین وغیرہ کے نام خاص طور پر اہم ہیں ازادی کے دس پندرہ برس بعد اردو افثانے نے ایک نئی شکل اختیار کی افثانے میں علمیت کا میلان بڑھتا چلا گیا اب افثانے سے علی عباس حسینی کی سی پیاری زبان اور کہانی پنچھن گیا افثانے کے مزاج میں یہ تبدیلی ناغذیر تھی گزشتہ بیس برسوں میں ہماری سماجی زندگی میں بہت سی تبدیلیاں ہوئیں ہمارے دہاتوں قصبوں شہروں کا مزاج بدلا افثانہ نگار ان تبدیلیوں سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکتا تھا یہ نممکن تھا کہ اردو کا افثانہ نگار لڑکی کے برکہ کو چھڑوائے توافوں یا جنس کے متعلق ہی لکھتا چلا جاتا پھر آج کے دور میں عدب میں اٹھنے والی بین الاقوامی تحریکوں سے بھی لا تعلق نہیں راج آ سکتا فرانس سے شروع ہونے والی علامتی تحریک کا خیال ہمارے افثانہ نگاروں کو بڑی دیر سے آیا فرائیڈ اور زونگ کے خیالات بھی ہمارے عدب میں قدر تاخیر سے داخل ہوئے دکھنے والوں نے ان کی نحج پر سوچنا شروع کر دیا اجتماعی سوچوں اور اجتماعی زندگی کے تصور میں ایک تبدیلی آئی انسان پیداشی طور پر تنہا ہوتا ہے تنہائی شرط زندگی ہے عرستو نے وقت کو حال ماضی اور مستقبل میں تقسیم کیا تھا لیکن لا شعور میں تینوں گرڈ مڈ ہو جاتے ہیں جس کا کرشمہ ہمیں خوابوں میں نظر آتا ہے شعور کی روح سے افثانیں لکھے گئے جن میں روایت کا خیال نہ رکھا گیا علامتوں کی زبانوں میں باتیں کہیں گئیں قررت العین حیدر کی طرح میگ مہار کی میگ ملہار یہ کسی افثانے یا افثانوی مجموعہ کا نام ہے قررت العین حیدر کی طرح میگ ملہار کی خالق ممتاز شیری نے بھی اپنے افثانوں میں علمیت یا عالمیت کا اظہار کر کے پڑھے لکھے کاری کے لیے ذہن ورزش کا سامان فراہم کیا انہوں نے بتایا کہ کسی بھی انسانی تجربے کو گرفت میں لانے کے لیے محض حال کافی نہیں بلکہ حال کے حوالے سے دور تاریخ اور دیو مال لاؤں میں اس کے رشتے اور جڑھیں تلاش کرنا پڑتی ہیں یعنی مجودہ افثانے کی جڑھیں ہمیں داستان میں تلاش کرنا پڑتی ہیں ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے ان چند لکھنے والوں نے اردو افثانے کو انگریزی اور فرانسی سی ہم اثر افثانہ نگاروں کے ہم اثر افثانہ نگاروں کے مقابل لا کھڑا کیا تسکرش لائے پاتھ بلاید